سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب بلکل ٹھیک ہو میں بھی بلکل مزے میں ہوں تو جی آج جو ہے نا ہم جا رہے ہیں ساؤتھ انڈین فو ٹرائے کرنے کے لئے میں بلکل فرس ٹائم جا رہی ہوں ٹھیک ہے اور وہ بھی صرف میں اسی لئے جا رہی تھی میں باتا ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی تو میری مما نے پوپو نے لنچ کرنا تھا تو میں نے کہا نہیں میں نے اپنی یوٹیوب پر ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرنی ہے تو میں صرف آپ لوگوں کے لئے اٹھ کے اپنی نیند خراب کرنے کے لئے صرف ویڈیو جو ہے نا میں بنانے کے لئے ان کے ساتھ آئی ہوں اور میں آپ کی وجہ سے ٹیسٹ کروں گی کیونکہ میں نے کبھی ٹیسٹ نہیں کی اس سے پہلے میں نے کبھی ٹرائے نہیں کی ٹھیک ہے تو ہم اس ریسٹورنٹ پہ آئے تھے اس کا نام کچھ مٹھائی فریش مارٹی ہیں موٹیز پتہ نہیں کچھ اس طرح سے نام تھا ٹھیک ہے یہاں پہ بہت رشتہ تینوں جگہوں پہ جو تھے نا لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پہ جی تھالی اس کو مین کہتے ہیں ٹھیک ہے ساؤتھ انڈین جو ہوتی ہے تھالی ٹھیک ہے ساؤتھ انڈین فوڈ تو اس کے اندر جی ان لوگوں نے پہلے جو ہے نا سبزیاں ان کو مجھے اتنا اس کے بارے میں نالج تو نہیں ہے تو جس طرح میں مجھے خود میری اپنی لینویج میں ایزی لگے گا نا میں اسی طرح آپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں گی ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہے ان لوگوں نے اس طرح چار سے چھنیاں جو تھی بھی لٹکائی ہوئی تھی ہمارا ادھر آتا ہے نا رہات کے ٹائم مالش والا وہ اس نے بوتلیں لٹکائی ہوتی ہیں اور ایسے ایک ہاتھ سے پکڑا ہوتا ہے اس طرح ان لوگوں نے چار چھنیاں لٹکائی ہوئی تھی نا سٹیل کی وہ تھی اس کے اندر سبزیاں تھی ٹھیک ہے بھنڈی تھی فرائی ہوئی چیلیز تھی اور ساتھ یہ بندگو بھی کے کونس جو تھی نا وہ تھے ساتھ ان لوگوں نے فش آرڈر کی تھی ٹھیک ہے فش والی ان لوگوں نے مگوای تھی باقی ان کے پاس بیف بھی تھا مٹن بھی تھا اور جو تھی نا وہ بھی تھا آپ مگوا سکتے تھے بیف کا جو سالن ہوتا نا مسالے والا وہ بھی اور ویجیٹیرین فود بھی تھا ان کے پاس اور ان کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے نا باہر جو تھی نا فریج فریزر سوری وہاں پہ نا ان لوگوں نے مسالہ لگا کے سارے گوشت وغیرہ یہ جو بھی آپ نے آرڈر کرنا نا وہاں پہ جیسے آکے آپ آرڈر کرتے ہیں نا تو ان لو ان لوگوں نے وہاں پہ رکھا ہوا تھا اپنا سارا سسٹم ادھر ہی وہ جلدی سے فرائے کر کے بلکل گرم گرم یہ لوگ اس طرح لاکر دیتے تھے ساتھ جی ٹھیک ہے ساتھ ان لوگوں نے بوائل رائس تھے وہ لاکر دیئے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کے اوپر چٹنی ڈالیں گے تو پتوں کی اوپر کھانا ہے جی فرس ٹائم ہم نے ٹرائے کیا بلکل لائف میں میں تو اس سے پہلے نہ دیکھا تھا اور نہیں میں نے کبھی کھایا تھا اور میں صرف آپ کی وجہ سے ٹرائے کرن مجھے بلکل میں نے کبھی نہیں ٹرائے کیا اچھا یہ ان کے مجھے تھوڑا سا تھا کہ یہ جس سے ڈال رہے ہیں نا یہ اتنا کوئی صاف سترا نہیں تھا تو یہ مجھے میں کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا ذر اس کو صاف رکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا سارا باہر نکلا ہوا ہے براہل جی اس کے اوپر ساتھ جو ہے ان کے سامبل کہتے ہیں اس کو سامبل کے سمبل ٹھیک ہے اور کڑی یہ ساری جی ان کے اوپر مسالے وغیرہ ڈال گئے تھے ٹھیک ہے اور جو ہے نا یہ سپیڈ سپیڈ میری پوپھی اور میری جو امی ہے نا وہ سپیڈ سپیڈ شروع ہو گیا اور وہ کھا رہے ہیں مسے سے میں نے فیشٹر میں فش اتنے شوک سے نہیں کھاتی لیکن جو ہے میں نے تھوڑی بہت آپ کے لوگوں کے لئے ٹرائے کی تھی یہ ساتھ جو ہے نا یہ کوئی لیمن ٹی ہے یہ بھی میں نے پیتی کیونکہ میں جو تو کوک ہی لائک کرتی میں نے ہمیشہ کوک ہی بھی ہے اور آج کل میں نے وہ بھی ڈائیٹ کے وجہ سے چھوڑی ہوئی ہے لیکن یہ ٹیسٹی تھا یہ نا اس طرح سے تھا یہ یہ کیا تھا لیمن آئیس ہاں لیمن آئیس ٹی سوری مجھے آگیا نا وہ نا ویڈیو جس ٹائم بھی میں کر رہی ہوتی ہوں نا وائز آور تھوڑا بہتنا بھول جاتا ہے لفظ اٹک جاتے ہیں جانک سمجھ نہیں لگتی تو ساتھ جی ان لوگوں نے پاپڑ تھا ٹھیک ہے پاپڑ اور ساتھ یہ ہے نا یہ تاؤ توفے تھا اسے کیا کہتا ہے تاؤ توفے نہیں اس کو پنیر تھا شچیلی پنیر تو مجھے اتنا نالج نہیں تھا آپ کو جو بھی میں گلت ملت سب کچھ بتا ر ملت سوڑا ہوگا لیکن بہت ٹیسٹی تھا تو میرا یہی تھا کہ کھانا مزے کا تھا بس تھوڑا سچ ہو تھا سفائی جو تھے تھوڑی سی وہ آپ کو رکھیں اور باقی جو تھا ریسٹورنٹ بھی بہت اچھا تھا اور بہت رش تھا لوگ بہت لائک کر رہے تھے مطلب کہ ابتنا اچھا ہے تو لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو فریج میں ان لوگوں نے مجھے لگتا ہے اسی لئے ان کے مچھلی میں اکچاس تھی مطلب کہ ایک بلکل جوسی فلیور تھا وہ اس لئے تھا کی کیونکہ ان لوگوں نے کب سے مسالہ لگا کر اور یہ نہیں تھا کہ فرائی کر کے رکھ دیو تو تھنڈی مچھلی تھی تو اس طرح نہیں تھا ان لوگوں نے مسالہ لگا کر فریزر میں رکھا ہوا تھا لوگ آتے تھے وہ بتاتے تھے کہ ہمیں یہ والی چاہیے وہیں پہ فوراں نکال کے گرم گرم بالکل فرائی کر کے آپ کو دیتے تھے برال جی میں باہر آ گئی ہوں اور جو ہے نا ہم جو ہے اب گھر کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے جو کچھ 99 سے کچھ چیزیں لی ہیں اور جو ہے نا ابھی ہم گھر ج گھر جا کر جو ہے نا میں آت صبح کی نا کچھ کام کے لیے نکلی ہوئی تھی اس سے پہلے بھی مطلب کہ مطلب کہ میں صبح سے پہلے کہیں گئی ہوئی تھی وہاں سے میں آ کر جیسے ہی سونے لگی تھی نا تو میں ویڈیو کے لیے آگئی کہ چلو میں ویڈیو میں نعلوم ہی تھوڑی بہت اور نا میں بوپہ ممہ کے ساتھ آگئی تو اب جو ہے نا میں واپس گھر جا کے سونگی اس ٹائم جا ہے نا مجھے بالکل چکر آ رہے تھے میرا دل کر رہا تھا بس اب نا میں سو جاؤں اور نا اچھا میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دوں کہ میں نے جو ہے اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں کیا مطلب ایک ہوتی ہے تھالی میں نے دیکھی ہو یہ یوٹیوب پر میں بھی ویڈیوز وغیرہ تھوڑی بہت دیکھتی ہوں اس کے اندر جو ہوتا ہے بہت ساری ڈیشیز ہوتی ہے ویڈیٹیرین وہ آلو بھاجی اور پتہ نہیں دوسرے دوسرے مسالے بھی ہوتی ہیں یہ ہمارے جو قریب ریسٹورنٹ تھا نا یہ لوگ وہاں پہ انہوں نے ٹرائے کی گئے یہ جو ساؤتھ انڈین فوڈ تھا تو یہاں پہ جو بھی تھوڑا بہت ان لوگوں نے کھانا تھا میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا ہے تو میں تب کوئی برا کمینٹ لکھنے سے پہلے کہ یہ کیا ریویو ہے یا کیا ہے تو میں آپ کو ہوتی تھوڑا بہت بتا رہی ہوں کہ یہ بھی میں نے کوئی پروپر آپ کو ساؤتھ انڈین فوڈ کا ریویو نہیں دیا یا آپ کو اس کا نہیں بتایا میں انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی یہ میری پوپہ اور ماما جو کھانے جا رہی تھی میں نے وہ آپ کے ساتھ تھوڑا بہت شیئر کی ہے ابھی جس سٹارٹ کی ہے اور ویسے بھی میری ویڈیوز کا بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہے اچھا برحال میں ابھی آئی ہوں جائے گروسر پہ میں دیکھ رہی تھی ویڈیوز نا یوٹیوب پہ تو اس کے اوپر امریکہ جی اسے کہہ رہی ہی اسے میں ڈوریٹوز کھاتے ہیں میں نے کہا چاہی ہم بھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے ڈوریٹو میں یہاں پہ آئی تھی آدھا گھنٹے کے لیے صرف کچھ زیر کے لیے جیم کرنے کیونکہ میرا ویڈ جو ہے کافی زیادہ بڑھا تو میں نے کہا چلو جیم جو ہے وہ تھوڑا بہت سٹارٹ کرتے ہیں اور ہشتہ ہشتہ اپنا ویڈ بھی لوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ یوٹیوب میرا چاہے چلانے لیکن یوٹیوب کے لیے میں نے بہت سے کھانے وکرہ ریسٹورنٹ پہ جا جاؤں کھائیں ہیں تو اس کے وجہ سے میرا بہت ویڈ بڑھ گیا تو تھوڑا بہت جو ہے اب ہم ویڈ اپنا تھوڑا بہت لوس کریں گے یہ جو کلپ ہے یہ اگلے دن کا ہے مطلب یہ اگلے دن کی شام کا ہے اس کے بعد میں سو گئی تھی جب میں جم کے بعد میں سو گئی اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں اگلے دن کی شام کو بلکل شام کو اتنی مجھے نیند آئی ہوتی پتہ نہیں مجھے کافی دن سے میں ٹھیک طرح سو ہی نہیں تھی ہمیں سو رہی تھی جس طرح ہوتا ہے نا اکثر کہ ہم مطلب لگتا ہے کہ ہم سو رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن جاگ رہا ہوتا ہے صحیح طرح ایک نیند گہری نیند نہیں ہوتی وہ نہیں تھی میں کئی دنوں سے سوئی نا تو وہ میں آرام سے تھکی ہوئی تھی نا تو تھکاوٹ سے ذرا اچھی نیند آتی تو میں بہت دیر تک سوئی رہی اس کے بعد میں اٹھی تو نا گند وغیرہ جو ہے نا میرے کمرے میں ایسی بلکل پھیلاوتا اور پڑاوتا آپ نے دیکھا ابھی تو کوئی میں نے بھی اپنی پیٹشٹ وغیرہ نہیں جھاڑی کوئی میں نے بھی جھاڑوں نہیں دیا روم میں سے تو بس میں جھو نا مجھے بھوک لگ رہی تھی میں نے جلدی جلدی سے نا جو ابھی میرے پاپڑ شاپڑ پڑے ہوئی تنے گیا کہ آ کر نا میں نے کھول لیا تھا ڈوریٹوز نا میں نے نا ٹیسٹ کیا تھا تو میں نے اس کے بعد کا چلو نا ریویو جو ہے نا میں تھوڑا بعد میں دوں گی نا تو میں سو گئی تو اس کے بعد میں اس کو رکھ کر اچھا جی یہ مجھے اس طرح لگ رہا تھا جیسے نا ہاں بنے تو گون کے ہوئے ہیں یہ بہت نا اوپر سے مسالے دار تھا اندر سے جب کھا لیتے تھے نا مطلب کہ جب ہم لوگ کھا لیتے تو انڈ پر اس کا ٹیسٹ بس مکائی کی جس طرح روٹی ہوتی ہے نا ہم جو مکائی کی روٹی کھاتے ہیں اس طرح سے ہو رہا تھا جتنا کو میں نے اس کے بارے میں سنا تھا نا یوٹیو پہ جتنی شورٹس پہ ویڈیو دیکھی تھی یوٹیو پہ کوئی وہ بہت خاص نہیں تھا مطلب کہ ایک نارمل تھا ٹھیک ہے اچھا تھا آپ ٹرائے کر سکتے ہیں باقی اس کے میں نے دوسرے فلیور نہیں ٹرائے کی وہ میں انشاءاللہ ٹرائے کروں گی تو جو ہے نا ساتھ جو ہے نا میں یہ جو 99 نمکو وغیرہ دیکھی آئی تھا کیونکہ مجھے نا اپنے پاکستان کے جو پاپڑ وغیرہ نا گند بلاک بہت یاد آتی ہے تو جب مجھے ان کی یاد آتی ہے نا تو میں اپنے ایدھر کا گیئے گند بلاک کھا لے دیوں ایک دوسری نمکو ہے وہ مزے کی ہے ٹھیک ہے نا لیکن جو یہ ہے نا اس میں سے مجھے نا تھوڑا سا اپنانا پاکستانی ایک نا فیلنگ آتی ہے اس کو کھا کر تو میں نے ساتھ بھوڑ ہو رہی تھی مجھے سمجھنے تھی لگ رہی میں کیا کروں ساتھ میں ڈراما وغیرہ لگا لیا تھا ٹی وی لگا کے دیکھ رہی تھی ساتھ اور جو ساتھ آنا میں نے نا یہ نمکو وغیرہ کھا لی اس کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں باہر سے تو پہلے ان لوگوں نے لنچ کر لیا میں سو گئی تھی اس کے بعد گھر آ کر میں کھانا وغیرہ کھا کر سو گئی تھی اگلے دن میں بلکل شام کو اٹھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے لگا نہیں ابھی نا وہی دن ہے اور نا کچھ بھی نہیں بس یہ وہ نا بعد میں جب میں نے ایک دم ٹائم دیکھا نا میں باہر گئی میری ماما سب میرا مو دیکھ رہے تھے پھر مجھے پتہ چلا کہ اچھا میں پورا دن سوئی رہی ہوں اتنی مطلب پورا دن 24 گھنٹے نہیں مطلب وہ جب میں آئی وہاں سے شام کے بعد میں جب میں سوئی تو اگلے دن کے شام کو اٹھی اس طرح مطلب بھارہ گھنٹے میں نے نیند اچھی خاصی پوری کی برعال جب میں نے دیکھا نا فریج میں تو کھانا وگرہ ماما نے بنایا نے پورا چیکنن چکن کڑائی بنایا ہوئی تو میرا دل نہیں تھا کہ رہا تو میرا جو تھا نا اس دن کا پاستہ جو تھا نا میرا آدھا بچ گیا سے جو میں نے کلپر سے بنایا تا وہ بچ گیا تا تو تو میں نے اس کو بنا لیا کیونکہ اگر میں وہ پڑا رہے نا تو اس کو نا سوسریاں جو ہوتی ہیں نا کیڑیاں وہ ڈال جاتی ہیں اس کے اندر کیڑا ڈال جاتا جا تا تو میں نے سوچا کہ ازایا نو تو میں ابھی اس کو بنا کر تو ختم کر لیتا ہوں تھوڑا سا رہ گیا تھا اور فرج میں تھوڑی سی کریم پڑی ہوتی تو میں نے جلدی سے وائر سوز پاستہ بنا لیا تھا تو میں ابھی وہ انجوائے کروں گی تو آپ بھی اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل مت بھولئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ